اسلام علیکم فرینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں چائنیز ڈیش کا ریویو جو کہ ہے ہارٹ پورٹ جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوئی ہوئی ہے کراچی میں بہت زیادہ ان ہے یہ ڈیش بہت لوگ اسے لائک کر رہے ہیں ملتان سائٹ پر یا اور سائٹ پر جو ہیں چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں ان پر یہ ڈیش ابھی نہیں آئی ہے لیکن لہور میں یہ تھی لہور میرا چکر لگا میں نے سوچا کہ یہ ڈیش ٹرائی کرنی ہی کرنی ہے تو میں یہاں پر اب جا رہے ہیں ہم لوگ میں آپ کو اس کا ریویو دوں گی کہ یہ ڈیش کا جو ایکسپیرینس ہے میرے لیے کیسا رہا تو ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں نووہ جو ہے ریسٹورنٹ میں یہ ہے گلبرک میں سوری گلبرک میں یہ ہے تو آپ یہ یہاں پر جا کر اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے سوچا کہ یہی سے چائنیس ڈیش جو ہے وہ ٹرائی کی جائے ایکسپیرینس تو کریں کہ کیسی ہے یہاں پر ہم پہنچے دونوں نے ہمیں دے دیا ہے مینیو کارڈ ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے دیکھنا تھا کہ ہم نے کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ سلیکٹ کرنی ہے بڑی ایزی بھی میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ آپ لوگ کیسے کیسے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی ٹیسٹ ہو آپ اس کے حساب سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دو فلیورز میں جو تھی وہ سوسیس تھیں ایک سپائسی ایک نون سپائسی بچے ہمارے ساتھ تھے اس وجہ سے ہم نے سپائسی بھی کی اور نون سپائسی بھی کی یہاں پہ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں اور اپنا آرڈر جو ہے وہ کنفرم کروا رہے ہیں کہ ہم نے ہارٹ پورٹ میں کیاکے چیزیں ہم لائک کریں گے اور ہم کیاکے چیزیں اس میں یوز نہیں کریں گے جو جو آپ کو ان سے پوچھ بھی رہے تھی ساتھ ساتھ میں جو چیز آپ کی رننگ میں ہیں وہ آپ مجھے بتائیں کیونکہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس لئے پوچھنا زیادہ ضروری تھا اس لئے یہاں پر ہم نے آرڈر دے دیا اب ہم ویٹنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے ساتھ ہی انہوں نے سرف کی ہمیں یہ بول جن میں ہم نے ریٹی کر کے ہارٹ پورٹ کھانا تھا بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہارٹ پورٹ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور ہم ان جو آئے بھی صحیح سے نہیں کر پاتے پہ یہاں پر بہت ویٹ کے بعد ہمارے یہ آ چکے تھے ہارٹ پورٹ جو ہم نے آرڈر کیے تھے دو اور یہ ہمیں سرف کر رہے تھے سب چیزیں ہماری یہاں پر ٹیبل پہ رکھیں گے یہ سپائسی والا تھا ہارٹ پورٹ اور ایک نون سپائسی وہ اس سائٹ پہ رکھ دیں گے یہاں پر جو جو چیزیں ہم نے آرڈر کی تھی جو جو چیزیں ہم لائک کرتے تھے وہ یہ پلیٹر میں رکھ رہے ہیں مشروع تھے چکن تھا نوڈلز تھے کیبیچ گرین اونینز یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں کر رہے تھے یہ آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ سے ہوتے ہیں آپ نے کچھ بھی آپ لائک کرتے ہیں آپ اس کو ایڈ کروا سکتے ہیں جو سب سے بڑی مزی کی بات ان کی یہ تھی یہ گائیڈ بھی آپ کو ایزی لی کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے کیسے بنانا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا بس لائیڈلی فائیف میلٹس کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے ڈبلینز یہ رکھ رہے ہیں یہ بہت ہی مجھے مزی کی اس میں لگی آپ کچھ آرڈر کریں یا نہ کریں آپ نے یہ ضرور آرڈر کرنی ہے اس ڈش میں یہ بہت مزی کی لگتی ہے مجھے تو بہت مزی کی لگی ہاں جی یہاں پر ہم ویٹ کر رہے تھے وہ فلیم لا کے اس کے نیچے رکھیں گے then ہم اس کے اندر سب چیزیں ڈالیں گے ان لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے یہ دیکھیں فلیم جل گیا ہے اب یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن یہ تھی یہ نون سپائیسی تھا وہ سپائیسی ہے یہ سپائیسی والا بول ہے اب یہ ہلکا سا ذرا تھوڑا گرم ہوگا تو انہوں نے ہمیں یہ چیز کی تھی کہ آپ ایک ایک چیز ڈال کے بھی اس کو پکا کے کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو سب چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے اتنی کہ یہ باہت نہ آئے بھابی نے یہاں نوڈلز ڈال دی ہیں ڈبلنگز ڈال دی ہیں یہ والا بول میں نے اپنے ہزبنڈ کو کہا کہ آپ اس کو نا کرو میں ویڈیو کیونکہ کیپچر کر رہی تھی سازد یہ ڈبلنگز تھوڑی تھوڑی اپنی چیزیں ڈالیں ہیں اس کے اندر تاکہ یہ باہت نہ نکلے اور پھر پینے میں کھانے میں آسانی بھی ہو سب چیزیں تھوڑی تھوڑی اس کے اندر ایڈ ہوں یہاں پر ہم تھوڑے سے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے نوڈلز بھی اور فائف منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور کور کے بغیر اگر آپ کے زیادہ آپ نے نہیں ڈالائے تو آپ اس کو کور کور کر دیں گے اگر آپ نے بہت زیادہ اس کو فل کر لے پھر کور نہ کریں بس دیکھیں یہ فائف منٹ سے ہم لگیں گے موبائل ہم نے ٹائم چیک کر لیا تھا یہ تھی اس کی فائنل لک اور میں انجوائے کر رہے تھی یہ بہت ہی زیادہ یمی تھا بہت مزا آیا بہت ہم نے انجوائے کیا بہت ہی ٹیسٹی تھا سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیلڈی فوڈ ہے بہت ہی زیادہ ہیلڈی تھا اسے کھا کے ہمیں بہت گرمی لگنے لگ گئی تھی اتنی سردی میں بھی جنوری میں بھی ہمیں اسے کھا کے جو ہے گرمی لگنے لگ گئی تھی یہ بہت مزے کا تھا باؤلز میں آپ کو دکھا رہی ہوں انڈ میں کہ دیکھیں ہم نے یہ سارا فینش کیا اتنا ہم نے انجوائے کیا یہ بہت مزے کا تھا آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ڈیش اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اپنے گھر میری طرف سے تو یہ ہائیری ریکومنٹ ہے آپ لوگ کے لئے آپ لوگ اسے جائیں اور چائنیز ڈیش کو ضرور انجوائے کریں اسی کے ساتھ میں آپ سب سے لیتا ہوں اجازت اللہ حافظ